اس سال رمضان کے دوران طلبہ کے جی سی ایس ای کے امتحانات آرہے ہیں روزے بہت لنگے ہیں طلبہ کے امتحان پر اثر ہونے کا اندیشہ ہے کیا طلبہ رمضان کے روزے موقع کر سکتے ہیں؟ جی بلکل کر سکتے ہیں کسی بھی ضرورت کے تحت مشکل کے تحت آپ روزے موقع کرتے ہیں دوسرے دنوں میں رہ سکتے ہیں بلکہ اگر وہ صورت پیدا ہو جائے جو بعض مغربی ملکوں میں تعدہ ہو جاتی ہیں یا شوال کے بعض ملکوں میں تعدہ ہو جاتی ہیں کہ روزہ بہت لمبا ہو جاتا ہے یا بہت سخت ہو جاتا ہے تحمل اس کا ممکن نہیں ہوتا تو اس میں بھی آپ رمضان کو موقع کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے موسم میں روزے رہ سکتے ہیں یہ تو اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں دکھا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصالیہ سامین اور ناظرین ہم ایک خاص فتنے سے باخبر کرنے کے لئے آپ کی بزمیں خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ وہ فتنہ ہے فتنہ غامدی جاوید غامدی پتہ نہیں کہاں کا ہے قرینے سے معلوم ہوتا ہے پاکستان کا ہے انڈیا میں سلمان رشدی نے قرآن پاک کا ایکسپلین غلط کیا تو آج تک بدر بدر شہر بدر ہو رہا ہے اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہے یہ اس سے بھی زیادہ اور خطرناک فتنہ لے کر کے اٹھا ہے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے یہ اس کلیپ میں خاص طور سے میں اس کلیپ کے ذریعے سے کہ اس کلیپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کو معخر کر سکتے ہیں یاد رکھئے یہ اتنا بڑا کفر ہے اتنا بڑا کفر ہے کہ عرب میں کفارانِ عرب جو ہے ایک کام کیا کرتے تھے جسے عربی میں نسی کہتے ہیں نسی لغت میں وقت کے معخر کرنے کو کہتے ہیں قرآن پاک نے اس کو اس طرح نقل کیا میں قرآن کے آیت اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کو ہی صرف ماننے کا دعویٰ کرتا اور کہتا ہے ہم حدیث کو بھی قرآن سے سمجھیں گے قرآن کو حدیث سے نہیں سمجھیں گے یعنی نبی کی اتباع اور رسول پاک کے حدیث کی کوئی ضرورت اور ہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے خیر قرآن کے آیت سنی انما نفسی زیادتن فی الکفر یعنی کفارانِ عرب کا مہینہ پیچھے ہٹانا یہ ان کے کفر میں زیادتی ہے ہوتا یہ تھا کہ شہرِ حرم جو ہے حرمت والا جو مہینہ ہے یعنی زی قائدہ ذلحجہ محرم اور رجب اس کی حرمت اور عظمت جو ہے کفار بھی اس کے معتقد تھے جب کبھی لڑائی کے زمانے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان کو بہت شاک گزرتے اس لئے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے مہینے کی طرف ہٹانے لگے تو یہ نہیں یہ کفار یہ مہینے کو دوسری طرف ہٹانا یہ کفار ہے سورہِ مطلب توبہ آیت نمبر 37 میں آپ دیکھیں یعنی قرآن پاک ہی سے میں بتا رہا ہوں ایک بات دوسری بات کہ اب تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رمضان کو مؤخر کرنا یہ کفر ہے یعنی رمضان کو غیر رمضان سمجھنا یعنی غیر رمضان کو رمضان بنانا یہ کفر ہے ہاں البتہ رمضان میں اگر کوئی ایسا سیچویشن آ جائے جس میں دو کہا گیا ہے مریضن اور علا سفرن سورہِ بخرا کے آیت نمبر ونیٹی تھری سے لے کر کے ونیٹی فائے سکس تک دیکھیں گے آپ ونیٹی فائے میں خاص طور سے کہ فَمَن شَهِدَمْ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْحُ تم میں کا جو کوئی رمضان کا مہینہ پا لے فَلْيَسُمْحُتْ چاہے کہ اس رمضان میں روزہ رکھے وَمَن کَانَ مَرِيزًا عَوَلَى سَفَرٍ اور اگر کوئی مریض ہو دھیان دے گیا سفر میں ہو لیکن اس نے کہا کالیج بغیرہ یا کوئی ایسا سجویسنی نہ مریض کا سجویسن ہے اور نہ ہی سفر کا مسئلہ ہے تو مریض شرعی اور سفر شرعی اگر یہ متحقق ہو جائے تب بھی دوسرے ایام میں قضا کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بھی اللہ پاک نے آئے تبر ونیٹی تھری میں فرمائے ونیٹی فور میں فَمَن تَتَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ جو اس حالت میں بھی روزہ رکھے گا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر روزہ رکھیں گے تو اگر جان جائیں تو بہت بہتر سمجھیں گے روزہ رکھنا ہی کہتا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر مرض شرعی لاحق ہو اور سفر شرعی لاحق ہو جائے تو دوسرے ایام میں رمضان کے روزہی کی قضا سے نیت سے قضا کی جائے گی نہ یہ کہ مطلب دوسرے مہینے کو رمضان بنا لیں گے یہ نسی نونسین یا ہے یعنی کفر میں زیادتی ہے آپ دیکھ لئے اس ویڈیو کا جواب اور اس سلسلے میں دو تین بات سے اور باخبر کر دوں میں کہ یہ وہ شخص ہے جن سے شریعت سیکھنا نہایت ہی حرام ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ مطلب حدیث کا سخت منکر ہے کہتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے اور یہ صحابہ اکرام کو تو اب ظاہر ہے جب حدیث کو نہیں مانیں گے تو صحابہ کو کیسے مانیں گے ایک آیت کے ذریعے سے میں آپ کو بتا دوں اللہ سبحانہو فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تب ہدایت پر رہو گے قرآن ہی کہہ رہا ہے سورہ سورہ آراف کے آیت نمبر 158 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہو فرماتا ہے نبی کی یہ شان اللہ بیان فرما رہا ہے کہ نبی ہے جو لوگوں کے لئے طیبات کو حلال کرتے ہیں اور لوگوں پر خبیصات کو حرام کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ نہیں نبی کو قرآن صرف پڑھ دینے کا حق حاصل ہے اور حلال حرام کا حق حاصل نہیں ہے خیر سر فہرست اس ویڈیو کا آپ کو جواب مل گیا کہ رمضان کو مؤخر کرنا کفر ہے کفر ہے فتنہ ایک غامدی سے بچو فتنہ ایک کفر سے بچو والسلام علیہ منی تبع الحدہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں